یہ دن تھا 20 ڈیسمبر 2020 کا جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئیلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا ان کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے اگر صرف کوئی انفورمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئیلینڈ سے یہ بوٹ بلکل ٹھیک تھاک حالت میں نکلی تھی جب امریکن کوسٹ گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا جو سمندر کے اس حصے میں پورے چار دن اور چار راتوں تک چلتا رہا لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو برمودہ ٹرائنگل کی کئی اسٹوریز سن رکھی ہیں برمودہ ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں ایٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودہ آئیلینڈ اور پھر پوٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فنومنہ کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ائر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچھانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے غائب گجاتا آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ائر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے بارٹم سے ملا ہے لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتا چل سکا ہے سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلینز کا بزیرہ ہے 1945 میں جب یو ایس نیوی کے پانچ ٹورپیڈو بومبر ائر کرافز ایک مشن پر نکلے تھے ان پانچ ائر کرافز میں بیٹھے چودہ لوگوں کے لیے یہ بلکل روٹین پریکٹس تھی لیکن بھرمودہ ٹرائنگل کے ایڈیا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ پانچ بومبر تیارے اچانک غائب ہو گئے اور وہ بھی ایک ساتھ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار ٹو کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ائر کرافز بھیجا گیا لیکن حیرت ہنگے سٹورپے وہ بھی برمودہ ٹرائنگل کے ایڈیا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گئے لیکن اس واقعے سے تقریباً دس سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے انیس سالہ ٹوینز جارج اور ٹیویڈ روٹسٹائل امریکن نیوی میں آفیسرز تھے ابھی جہاز کو برمودہ ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف پیس منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی انچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا صحابی حصہ دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی نظر آ رہا تھا خرکار ان کو زمین نظر آ گئی جہاں جہاز کو امرجنسی لینڈ کر لیا گیا کئی سالوں کے بعد جب برمودہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ پیک ہے 2017 کو ٹرکش ائرلائنز کا ایک جہاز فلائٹ ٹی کے ون ایڈیٹری کیوبا کے شہر ہیوانہ میں لینڈ کرنا تھا اور اسی وجہ سے اس کو برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ریپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ایبنارمل بیہیف کر رہا ہے جس کی وجہ سے پائلٹ نے فورن جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانہ کے بجائے ڈالس ائرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر چار سو چالیس پیسنجرز کی جان بچا دی